ہلو ایوریون ویلکم ٹو میہاز ونڈرفول کارڈن آج کا میرا پودھا ہے جیٹ پلانٹ جس کو الیفین بوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہتی سپ پلانٹ مانا جاتا ہے اگر آپ کا پلانٹ اچھے سے گروتھ نہیں کر رہا ہے پلانٹ کچھ مرجھایا مرجھایا لگتا ہے لگتا ہے کہ اس میں کوئی جانی نہیں ہے تو دو فلٹیلائزر میں ایسی بتاؤں گی جن کا آپ یوز کریں تو آپ کے پودھے کی گروتھ تو بڑھے گی ساتھ ہی ساتھ پتیوں میں چمک بھی کافی بہتر ہوگی تو آپ میرے پلانٹس دیکھئے ان میں چمک دیکھئے ایسے ہی آپ کے بھی پلانٹس کی پتیاں چمکیں گی جب آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیٹ پلانٹ ہے وہ بینہ کسی کیر کے آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہے لیکن کسی کسی کو اس میں پرابلم ہوتی ہے ان کا جیٹ پلانٹ اچھے سے نہیں چل پاتا تو اس کا مین کارن ہے کہ آپ کو اس کی پوری جانکاری نہیں ہے تو کچھ جو مین مین ٹپس ہیں ان کو فولو کریں گے تو آپ کے پلانٹس بھی اچھے سے چلیں گے تو پہلے نمبر پر اس سمیں کسی کسی ایریا میں لگاتار بارش ہو رہی ہے دو دو تین تین دن تک لگاتار بارش ہو رہی ہے اگر ایسی کنڈیشن بنی ہوئی ہے تو آپ اپنے جیٹ پلانٹ کو کہیں شیڈی ایریا میں شپٹ کر دیں جیسے ادھر سیڈی ایریا میں شپٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کے اوپر پولیتھن اڑھا دیں اب دیکھیں یہ میں نے جو پلانٹس لگائے ہوئے ہیں یہ میں نے چھجے کے نیچے لگائے ہوئے ہیں جیسے کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو یہاں پر جو پانی پڑتا ہے وہ ڈاریکٹ نہیں پڑتا بس تھوڑی بہت بہت چھارے ہی پڑتی ہیں تو ایسی جگہ آپ رکھیں اگر نہیں ہو پاتا تو ان کے اوپر پولیتھن ڈرڈ ڈال دیں پھر جب پانی بند ہو جائے تو وہ پولیتھن ہٹا دیں لیکن یہ چیز دھیان رکھے گا کہ جب پانی بند ہو جائے تو پولیتھن ہٹا جرور دیں پھر دوسرا جو ہے ٹپ اگر لگاتار بارش ہو رہی ہے تو ان کو ان پلانٹس کو کسی اونچائی پر رکھیں مدلہ جمین سے فرس سے ان کا پوٹ ٹچ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیچے اکثر جب لگاتار بارش ہوتی ہے تو پانی بھرا رہتا ہے تو اگر ڈاریکٹ آپ پوٹ رکھ دیں گے تو اس سے مٹی میں نمی ہمیسہ بنی رہے گی جس کے کارنٹ پلانٹ کے خراب ہونے کے چانسز بنے رہتے ہیں جیسی کبھی کبھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بارش ہوئی پھر بند ہو گئی پھر ایسے ہوتی ہے بارش رک رک کے تو اس میں یہ پلانٹس خراب نہیں ہوتے لیکن جب لگاتار بارش ہوتی ہے تو پلانٹس کے خراب ہونے کے چانسز بنے رہتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ دھیان دیجئے یہ پلانٹ میرا دیکھئے اس میں پتیاں آپ کو زیادہ پیلی نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ اوپن ایڈیا میں رکھا ہوا پلانٹ تھا اور اس کو میں نے دھیان نہیں دیا اور جو پلانٹس رکھے تھے انہی کے ساتھ میں یہ رکھا تھا جس کے کارنٹس پہ لگاتار پانی پڑا ہے اور پتیاں جب لگاتار پانی پڑتا ہے تو پتیاں پھول جاتی ہیں اور پھر تھوڑے دن کے بعد وہی پھولی ہوئی پتیاں یلو ہو کے گرنے لگتی ہیں تو ان کو اگر ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پہ لگاتار پانی پڑ رہا ہے تو وہاں سے ہٹا دیں کیونکہ ایسی کنڈیشن میں پتیاں گرنے لگیں گی پھر اب اگر نیکس پوائنٹ کی بات کی جائے سن لائٹ سن لائٹ جیٹ پلانٹ کے لئے بہت ہی جروری ہے آپ نے ان کو اگر شیڈ میں شفٹ کر رکھا ہے پانی سے بچانے کے لئے تو جب بھی دھوپ نکلے تو ان کو پھر سے فل سن لائٹ میں رکھیں اگر آپ فل سن لائٹ میں نہیں رکھیں گے تو روٹ میں فنگس لکھے یہ پھر بھی خراب ہونے لگیں گے تو یہ فل سن لائٹ کا پلانٹ ہے جہاں پر ان کو کم سے کم پانچ گھنٹے کی سن لائٹ ملے تو وہاں پر اٹھا کے شفٹ کریں یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی جب بھی پانی برسے تو ان کو شیڈ میں رکھنا ہے دھوپ نکلے تو پھر دھوپ میں شفٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی گارڈنگ محنت کا تو کام ہے ہی اتنا تو آپ سمجھی چکے ہوں گے تو محنت تو دیکھئے پلانٹ پر کرنی ہی پڑتی ہے میں بھی کرتی ہوں اور اگر آپ پلانٹ بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں ان کے فلٹیلائزر کی تو جہاں تک ہے جہاں پلانٹ کو کوئی خاص فلٹیلائزر کی جرورت نہیں پڑتی یہ ایسے ہی گروہ کرتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ فلٹیلائزر دیتے ہیں تو پلانٹ کا جو اسٹم ہے وہ موٹا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ پتوں پہ چمک آتی ہے تو اس لئے آپ ان کو فلٹیلائزر جرور دیں مہینے میں کم سے کم ایک دو بار تو ان کو فلٹیلائزر دے ہی تو آج میں دو طرح کی فلٹیلائزر بتا رہی ہوں ان میں سے ایک فلٹیلائزر بھی اگر آپ مہینے میں دو بار دے دیتے ہیں تو آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھے سے چلے گا دیکھئے میرے پلانٹس دیکھئے آپ کو کتنے ہیلڈی لگ رہے ہوں گے تو ان پہ میں مہینے میں دو بار تو فلٹیلائزر دیتی ہوں فلٹیلائزر دینے کا ریزرٹ بھی آپ خودی دیکھ رہے ہوں گے کتنے اچھے پتوں میں شائننگ ہے اور گروتھ دیکھئے کتنی اچھی ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں فلٹیلائزر کی کون سی میں فلٹیلائزر دیتی ہوں تو سب سے پہلے نمبر پر جو بیسک فلٹیلائزر ہے جو سبھی اگر آپ نے دو پلانٹس بھی لگا رکھیں تو آپ کے پاس ہوگی وہ ہے گوبر کی خات کاؤڈنگ کمپوسٹ اگر نہیں بھی ہے تو جو آپ کے ہاں دودھ دینے والے آتے ہوں گے بھائیہ ان سے آپ مانگا لیجئے یا آس پاس میں دیکھئے ڈیری ہو تو وہاں سے آپ لا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے کاؤڈنگ کمپوسٹ مل جائے گی تو اس کو لینا ہے اور ڈالنا بہت ہی کم ہے لیکن لاتے سمجھ یہ دھیان رکھے گا کہ بہت اچھے سے وہ پرپیئر ہونی چاہیے مطلب کسی بھی طرح کی کوئی اسمیل نہ آ رہے ہو کبھی کبھی گوبر کی خاد ڈالنے سے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا مین کارن یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے بنی نہیں ہوتی وہ اچھے سے تیار نہیں ہوتی جس کے کارن اس میں گرماہت رہتی ہے جس کے کارن پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو دیکھئے دینا کتنا ہے اور یہ میرا آٹھ ہنچ کے پوٹ میں لگے ہوئی یہ سبجٹ پلانٹ ہے اور دینا بہت ہی کم ہے اب یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا میرا روڈ باؤنٹ پلانٹ سب ہو چکے ہیں تو بہت ہی ہارڈ اوپر کی مٹی لگ رہی ہے تو بس تھوڑا سا کر کے گڑائی اور دو چمچ ہم بس دے دیں گے جیادہ نہیں دینی ہے کمپوسٹ اور اگر دو چمچ ہی مہینے میں دو بار آپ دے دیتے ہیں مطلب ایک بار یہ فلٹیلائزر اور ایک بار جو میں آگے بتانے والی ہوں اس کو دے دیتے ہیں تو بہت ہی اچھا آپ کا گروہ کرے گا پلانٹ تو یہ دینا ہے پھر جو دوسری فلٹیلائزر ہے اس کو میں نے لگ بھگ دو دن پہلے اس میں ایک کپ گلاس میں چائے کی پتی دو چمچ بھگو کے رکھی ہے پس یہی بیسٹ فلٹیلائزر ہے جیڈ پلانٹ کے لئے تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے اب دیکھیں اس والی بوٹل میں ڈبل گلاس کا پانی ہے مطلب دو گلاس یہ پانی ہے اور ایک گلاس یہ پانی ہم ڈال دیں گے اس میں جو یہ چائے پتی بچی ہے اس میں پھر سے آپ پاری ڈال کے تیار کر سکتے ہیں فلٹیلائزر اب یہ پانی ہم اپنے پلانٹ کو دے دیں گے لیکن لیکن لکوٹ فلٹیلائزر دیتے سمجھ اتنا دھیان رکھئے گا کہ مٹی آپ کی سوکھی ہونی چاہیے اب اگر آپ یہاں لگاتار بارش ہو رہی ہے تو یہ فلٹیلائزر ابھی مت دیجئے گا ایک بار بارش بند ہو جائے مٹی سوک جائے تب آپ فلٹیلائزر دیجئے گا دیکھ رہے ہیں میرے سبھی پلانٹ کی مٹی سوکھی ہوئی ہے تو میں یہ فلٹیلائزر دے دوں گی تو ایسے سبھی پلانٹ پر دے دینا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک فلٹیلائزر اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر دونوں آپ کے پاس اویلبل ہیں تو ایک بار اس کو اور دوسری بار اس کو یوز کریں یہ طرح سے آپ پندرہ پندرہ دن کے انترال پر بدل بدل کے یہ دونوں فلٹیلائزر اپنے جیٹ پلانٹ پر دیجئے اور بہت ہی اچھی گروتھ دیکھنے کو پائیں گے تو ایسے آپ کریے کیئر اپنے جیٹ پلانٹ کی آپ کا بھی جیٹ پلانٹ اچھے سے گرو کرے گا تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو ایک لائک کر دیجئے سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک گوڑ بائے